شیورا سرکار کے دوران منریگا کے تحت نرمدہ کنارے لگائے گئے پودھوں کے بھوتک ستیپند کی جانچ کے لیے اندورجلہ پنچائیت سی ایو نیہا میڑا نے چالیس لوگوں کی ٹیم بنا کر تین دن میں ریپورٹ سوپنے کے نردیش دیئے ہیں دیکھیں ایک خاص ریپورٹ پورو سیم شیورا سنگھ چوہان کے کاریکال میں منریگا کے تحت دو چولائے دوہزار سترہ کو نرمدہ کنارے لگ بھک پونے دو کروڑ پودھوں کو لکایا گیا تھا جن کی جانچ کے لیے کملنات سرکار نے نرمدہ نہ دی اور اس کے کچھار کے دائرے میں آنے والے چوبیس جلوں کے کلیکٹر اور جلہ پنچائیت سی ایو کو پودھا روپن کا بھوتک ستیپند کر جانچ ریپورٹ سات دن میں دینے کو کہا ہے جسے لے کر جلہ پنچائیت سی ایو نیہا میڑا نے چالیس لوگوں کی ٹیم بنا دی ہے نیہا میڑا کا کہنا ہے کہ جانچ ٹیم تین دن میں جانچ ریپورٹ دے دے گی منریگا پریشت سے نردیش پرابت ہوئے ہیں منریگا پریشت سے نردیش جاری ہوئے ہیں کہ مدھی پردیش میں چوئیس جلے ہیں جہاں پر دوہزار سترہ میں نرمدہ بیسن پہ پرویقشار اوپن ہوا تھا منریگا کے مادھیم سے ان کا کیا جائے چوئیس جلوں کے اندر کاریباً پونے دو کروڑ پودھے لگائے گئے تھے اندور جلے میں مہو جنپد و سانویر جنپد میں ہی لگائے گئے تھے وہ پودھے جو نرمدہ بیسن پہ لگائے گئے تھے اور کاریباً انچاس ہزار پودھے لگائے گئے تھے پریشت کی طرف سے ایک اپ بنایا گیا ہے انفرا میپنگ کر کے اس کے اندر ایک ایک پودھے کی اور ہر پریوجنا کی فوٹو کھینچ کر اور ان کی جیو ٹاگگنگ کروڑا ہے تو اس کے بارے میں پوری کی پوری جانچ بٹھائی گئی ہے تو اب وہ اس کے بارے میں چالیس لوگ کا ہمارے دوارہ دل گھٹھن کیا گیا ہے تو آج کارر پرسو تین دن ملا کے ان کو دارہ یہی کارے کیا جائے گا کہ جتنے بھی پودھے جو پودھا روپن کیا گیا تھا دوزہ سترہ میں نرمدہ بیسن پہ ان کا ستیابن کیا جائے گا ہماری ہر تھرزڈے کو جو بیسی ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو ہماری کمیشنر بن رہے گا ہے ان کے دوارہ یہی نردیش جاری کیے گا لیکن یہ ساری چیز اس کے بعد ہی پتہ چلے گی جیسے جانچ ہوتی کیونکہ ایک ایک پودھے کا جب ڈیو ٹاگگنگ ہوگا تو اس سے یہ بھی پتہ چلے جائے گا کہ کتنی پریوجنا ہوں کی مطلب اتر جیوی کا کیا رہی تھی کتنے پریوجنا ہے سروائی کی تھی دیکھے ایس پر دروز یہ ہوتا ہے کہ یادی کوئی بھی پریوجنا ہوتی ہے ادھارن کے بطور یادی ایک پریوجنا میں دو سو پودھوں کا روپن کیا گیا اور اس میں سے پچیس پرتیشت پودھے سے کم پچیس پرتیشت سے کم سروائیف کرتے ہیں تو اس میں پھر وصولی کی کاروائی کی جاتی ہے اور وہ اتر جیوی کا نہیں مانی جاتی ہے مطلب اس کو انوایبل پروجیکٹ مانا جاتا ہے تو یہ جب جیو ٹاگگنگ ہوگی اس کے اپراند ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے کتنے پرتیشت ایک تو یہ تھا یادھارت میں کہ کتنا پودھاروپن ہوا تھا اور پودھاروپن ہونے کے بعد اب کتنی اتر جیوی کا رہی بتا دی کہ ونمنٹری اومنگ سنگھار اس ماملے میں شیورات سرکار پر بھشچچار کے آروپ لگا چکے ہیں ایو ڈابلو نے اس سمبنث میں جانچ بھی بیٹھائی ہوئی ہے خاص بات ہے کہ انفرامائپنگ موبائل اپلیکیشن کا اپیوگ کر سبھی پودھوں کی زیو ٹیک فوٹوگراف لے جائے گی پیورو رپورٹ ایمپی نیوز اندار